بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیڈبری سپورٹس ون پریزنٹیڈ بائی سر فیکسل پارڈ بائی سپرائٹ اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معاملین ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں ہم چلیں گے ساتھ ساتھ آج کا مقابلہ ایک بہت زبردست پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز کا 187 رنز بنائے پشاور ظلمی نے اس کے جواب میں لاہور کلندرز نے بڑا اچھا آغاز ملا لاہور کلندرز کو کرٹسی فخر زمان اور ان کے ساتھ کرس لن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ایک اور سپورٹ آب بودر میں ضرور آئی تھی لیکن آخری جو پارٹنرشپ بنی 29 رنگی 12 گیندوں پر زبردست پارٹنرشپ رہی وہ ویزے اور سمیت پٹیل کے درمیان جنہوں نے میچ ختم ہونے سے جو سیکنڈ لاس بال تھا بریتھ ویٹ کے اوور کا اس میں چھکا لگا کر ویزے نے اپنی ٹیم کو پانچ وکٹو سے فتح دلائی تو یوں آج کا دن ایک گیپ کے بعد شروع ہوا اور تیسری پوزیشن پہ لاہور کی ٹیم آگئی اور پشاور ظلمی بدستور دوسرے نمبر پہ اس کے علاوہ ملتان سلطان پہلے ان کے بعد اسلامباد یونائٹڈ چوتھی پوزیشن پہ پانچ میں نمبر پر ہے کراچی کنگز اور سب سے آخر میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم ہے کیس طرح سے یہ میچ چلا سی سو سیچویشن ہم نے اس میچ میں دیکھی اس پر مزید ہم بات کریں گے فواد مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں بدستور فواد مصطفیٰ کی آلچے بہت زبردست زبردست بہت عالی میچ مزہ آیا توقع ایسے ہی ہونے جائیں بہت ہی ایکسائٹنگ میچ ہوا ہے لاہور جیت گیا اور بڑائی مزہ آیا دیکھنے والوں کو بہت مزہ آیا اسپیشلی لاہور کے لوگ جو آتے ہیں اپنی ٹیم کو جیتا دیکھنا چاہتے ہیں ایکسائٹنگ میچ چاہیے تھا آخری سیکنڈ لاس بال پر فیصلہ ہوا تو اور کیا چاہیے پیسا وصول میچ پیسا وصول میچ تو لاہور کے لئے ہوا نا بھائی جی بہت کانے آپ نے بتا دی اب بند کر دیں نہیں بہت دیکھیں مجھے نا یہ جذبات فینس کے نوپتائے کریں جی مجھے بتائیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا میں تو یہ پوچھوں گا آج پشاور ظلمی اگر آپ دیکھیں اسکور کم کیا میرے خیال سے اس پچ کے حساب سے دیکھیں شروع سے لاہور نے جو پلان کیا تھا کامران اکمل اس میں آؤٹ ہوئے سمیت نے پھر ایک بڑا اچھا رول پلے کیا جو انہوں نے شروع کے آؤٹ کیے اس سے بڑا فرق پڑا پشاور بننا یہ دو سو پلس والا ویکٹ تھا نہیں جس طرح سے چل رہے تھے نہیں چل رہے تھے دیکھیں شروع میں تو نظر نہیں آرہا تھا پھر حیدر علی نے بڑی اچھی بیٹنگ کی شروع نے ان کا ساتھ دیا اچھی پارٹنرشپ ہوئی پھر بعد میں شاہین نے فاس بولرز نے آکے آخری چار اورز میں رن رکے سو مجھے رن رکے وہ ایک فائدہ ہو گیا لاہور کے لیے سو ون ایٹی سیون نظر آرہا تھا کہ بننا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں لاہور جس طرح کھیل رہا تھا یہ میچ آخری اور تک جانا بھی نہیں چاہیے تھا کہ جب آپ کے میرے خیال سے نو ویکٹیں باقی تھی مجھے جو تھوڑا صحیح ہے نا بڑا اچھا ایک تو بڑے عرصے بعد فخر کھیلے لیں چلے یہ بلکل نا اس سے ہٹ کے بات ہیں کہ وہ اچھا کھیل گئے اس میں تو ان کی منجمنٹ کو بھی کریٹ جاتا ہے وہ اچھا ضرور کھیلے لیکن یہ کہ سرکمسٹینسز تھے بہت ساری چیزیں تھیں لیکن چلے ابھی لاہور کی خوشی ہے تو کیٹ بری ڈیری ملک کچھ میٹھا ہو جائے کچھ نا کچھ کر جاتی ہے اور اچھا بال یورکر بھاگے سنگل کے لیے پچاس رن صرف بیس بال کھیلے ہیں ایک مردہ اپھر خوش آمدید کیٹ بری سپورٹس ون پریزنٹیڈ بائی سرف ایکسل ریفریشڈ بائی سپرائٹ پاورڈ بائی ٹیلین اور فور جی براکٹو یو بائی شاہی اور فوٹ ڈیلیوری پارٹنر اس فوٹ پانڈا تو کامران اکمل جلدی آؤٹ ہوئے بلکہ کافی وکٹرین کی گر گئی تھے لیکن آسف اگر لاہور آپ ٹیم دیکھیں نا شروع میں تو ٹاؤس جیت کے فیصلہ کیا اچھا لاہور نے دوسرا یہ کہ ان کے جو پلیئرز انفٹ ہو گئے تھے ہارس رعوف واپس آئے دلبر واپس آئے لین واپس آئے تو ان کی پوری ٹیم آج ایک طرح سے کھیلی سو وہ ایک لاہور کے لیے بڑا اچھا رہا شروع میں انہوں نے آؤٹ کر لیے بٹ بڑا اچھا کمبیک کیا ہیدر علی نے بہت ہی شاندار ریننگز کھیلی انڈر پریشر اور ایک وقت نظر آ رہا تھا کہ شاید پشاور کے دوسو یا دوسو سے اوپر بھی ہو جائیں بٹ بیچ میں آکے جو میچ بروکہ اور رن نہیں ملے سو پھر 187 بنتے تھے پلس جس طرح کا لاہور کا سٹارٹ تھا لاہور نے لین کو آج سے آج اوپن نہیں کرایا سوہل اختر اور فخر سے کرایا پھر فخر پورے ٹورنمنٹ میں اچھا نہیں کھیل رہے تھے آج اچھا کھیلے سو ہلکے ہلکے اگر آپ دیکھیں تو لاہور کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے ان کے وہ پلیئرز بھی جو شروع کے میچز میں پرفارم نہیں کر رہے تھے انہوں نے بھی آج پرفارم کیا پھر آپ نے ایک سکور گارڈ سے شروع کیا دوسرا بھی ختم کر دیا کیوں اتنی سپیڈ میں جا رہا ہے باقی ہوں بھی تو بتانا ہے سب کچھ تو بتا دیا اب میں کیا پوچھو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں چلیں اُلٹھا کریں میچ سے ہٹ کے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اب ایک انٹرسٹرنگ سوال کر دیتا ہوں بھائی آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے کراچی میں آپ کیوں نہیں چاہ رہے میچ ہو اچھا یہ آپ بالکل ہی الگ چیز کر رہے ہیں دیکھیں کراچی میں میچ مجھ سے موقف لے رہے ہیں آپ نہیں میں پوچھ رہا ہوں کراچی میں میچ ہو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ نہ ہوں میں تو چاہتا ہوں ہو چاہے خالی سٹیڈیم میں ہوں جب تک اوفیشل نہیں ہو رہا ہماری صبح سے سب اس کوششوں میں لگ رہے ہیں کہ ہماری ایک معذرت کے ساتھ ایک وہ نیگٹیف اپروچ آگئی کہ جی میچ نہیں ہو رہے کراچی میں کرنا وائرس کی وجہ سے اور گورنمنٹ جو نمائندے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب اور اس کے علاوہ زاکر خان صاحب ان کے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میچ ہوں گے کراچی میں نہیں تو منا تو شروع میں سے نہیں کیا تھا دیکھیں میچ میں میں آپ کو ایک بات ہوتا دیتا ہوں جو ہو سکتی ہے کہ ایمٹی سٹیڈیم میں میچ ہو اور یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے پرسوں ہی اٹلی میں میچ ہوا ہے فوٹبال کا میچ ہوا ہے جو بغیر اس کے ہوا اور جو ٹوکیو اولمپکس ہیں ٹوینڈی ٹوینڈی اس کی جو ٹارچ جلانے کی تقریب ہے وہ جمعیرات کو ہے وہ ایمٹی سٹیڈیم گلڈ ہے لیکن سر اتنی خبر نہیں آتی کہ ہماریاں ہمیں ایک مسالے کے چکروں میں معذرت کے ساتھ ایک نیگٹیو وہ خبر پھیلانی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم باقی چیزوں سے ہٹ کے اگر ایک ملک میں ایک ہونا اور ایک کرکٹ کی وجہ سے آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے سو برائے کرم پوشش کریں کہ آپ نے نہیں کرتے لیکن لوگ نیگٹیو خبریں نہ پھیلانے ہماریاں ایک مکولہ مشہور ہے نو نیوز اس گوڈ نیوز تو ایسے ہی ہوتا ہے اسی طرح چلتا ہے اگلا سوال نہیں بس سوال نہیں نہیں آپ میچ پہ ہے نا سوال کریں مجھ سے سوال آپ مجھے بتائیں کہ وہاپ کی کپتانی کے بارے میں آج آپ کیا کریں وہاپ ریاض کی کیپٹنسی مجھے لگ رہا تھا کہ آخری کے جو سترہ اٹھارہ اوورز ہے اس میں کپتانی بریتھ ویٹ کر رہا ہے اچھا ہاں جی اور کبھی یہ اچھا بھی لگتا ہے ایک آج موقع پہ ایسا لگا بھی کہ وہاپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں لیکن بریتھ ویٹ نے جو اس نے اٹھاروہ اوور کیا تھا اٹھاروہ کیا تھا اٹھاروہ کیا تھا ٹھارمہ کیا تھا اٹھاروہ اور بریتھ ویٹ نے کنٹرول لے لیا میچ بنا دیا تھا اب یہ ٹھیک ہے لیکن اس نے ایک آرڈنگ ٹو دا فیلٹ بولنگ بھی کی اٹھاروہور میں اس نے دو بیک ٹو بیک وکٹیں بھی لی دو اوور میں تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ اپنے بولر کو اتھارٹی دے رہا ہے وہاں برب لیا خود انہوں نے بالنگ کے لیے بھی ایک اچھے موقع پر خود آئے تھے بڑا اچھا ڈیسیجن تھا اچھی لیند پر آؤٹ بھی کیا انہوں نے پھر آؤٹ کیا فخر کو انہوں نے فخر کو آؤٹ کرنے سے پہلے بھی بیچ میں انہوں نے ایک اور بڑا اچھا کیا جہاں وہ ایسی لیند پر گیند کر رہے تھے کہ گیند گرنے کے بعد اندر آ رہا تھا اور ایک آکورڈ لیند پر تھا تو انہوں نے کافی ٹھیک رہے مجھے یہ بتائیں لاہور جیت تو گیا لیکن دیکھا یہ گیا ہے ابھی بھی جو پی ایسیل کے زیادہ تر میچز ہو رہے ہیں ایک موسیٰ کا ہٹا دیں آپ ہمارے جو بیٹسمن لوکل بیٹسمن ہیں وہ فنش جب کرنا ہوتا ہے تو کی وہ گھبرات یا وہ چیز کیوں نہیں آتی اب یہ جیسے ڈیویڈ ویزین پٹیل تھے ٹھیک ہے پریشر ہوگا اسی طرح سے فورن پلیئرز آکے فنش کر رہے ہوتے ہیں سو ہماری ہیں ہی گھبرات کے شروع جاتی ہے حفیظ اتنے ایکسپیڈنس پلیئر ہیں ابن فخر نے بھی اچھی انکس کھیل لی تھی یہ فنش کرنا ہم کب سیکھیں گے دیکھیں فنش کرنا جو لنکٹ ہے نا وہ آپ کو گیم کا پتہ ہو مطلب گیم اویرنس ہوتی ہے نا کہ میں فیلڈر کہاں کھڑے ہیں مجھے کتنے رنز لینے ضروری نہیں ہے کہ اٹھارا چاہیے آپ کو تو ایک ہی اور میں بنا دیں یہ جو کیلکولیشن آف دی گیم ہے نا یہ آتی ہے آپ کو ادھر سے یہاں اور ہمارے پاس جو بچے ہیں چھوٹے ہیں نا ابھی ان سے تو آپ فخر اور حفیظ چھوٹے تھے نا یہ تو لیٹ آرڈر کا ویسے کام ہوتا ہے کہ وہ فنش کریں آج دیکھیں آج جو تھا کہ آج تو ان میڈل آرڈر کے بیٹسمنوں کو پٹیل اور ویزے کی بھی نہیں باری آنی چاہیتی جس وقت حفیظ تھے حفیظ بڑے ایکسپینئنس پلیئر ہیں حفیظ محمد حفیظ لیکن اچھا گیند پڑا ان کو وہ کھیلنے کہیں اور چاہ رہے تھے ان کو ایج لگا اچھا پیس والا بال تھا لیکن حفیظ کی یہ پہلی ناکامی کہوں گا میں ناکامی نہیں ہے انڈر پریشر اس پی ایس ایل میں ابھی تک ان کی اننگ ہم نے نہیں دیکھی ہے ایک وہ بڑی اننگ کھیلے ہیں لیکن اس وقت کوئی خاطرخواہ پریشر نہیں تھا ٹیم پر باقی حیدر is a bright spot بیٹسمن میں ایک اچھا بیٹسمن نظر آیا کومپیکٹ ہے آج پچاس بھی کر لیا ہو اب جائے گا آہستہ آہستہ فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ جو اوورال آپ دیکھیں آج بریتھوٹ نے بڑا ایک آسان کیچ چھوڑا اس کے بعد میں لاہور کی بھی گراؤنڈ فیلڈنگ دیکھ رہا تھا پی ایس ایل اب اگر آپ پچھلی چار پی ایس ایل دیکھیں تو فیلڈنگ کا میار اس میں بہت اچھا رہا اس بار اوورال دیکھیں تو فیلڈنگ اتنی اچھی نظر نہیں آرہی ہر میچ میں آپ کو کوئی آسان کیچز چھوٹتے ہوئے نظر آرہے ہیں مطلب یہ مجھے نہیں سمجھا رہا کہ پاکستان میں آکے انڈر در لائٹس تو ہر جگہ دبائی یو اے میں بھی ہو رہے تھے یہ اگدم سے کیا ہو گیا اور اسپیشلی جو کچھ پاکستانی پلئرز بھی کھیل رہے ہیں فیلڈنگ ہماری تھوڑی سی سٹینڈرڈ کی نہیں ہے دیکھیں آپ جو ٹیموں میں بٹے ہوئے نا لڑکے جو اچھے فیلڈرز ہیں نا آپ کے وہ جہاں جہاں جس جس ٹیم میں ہیں آپ دیکھ لئے ان کی پرفارمنس جو اچھے فیلڈرز ہیں وہ اچھے ہیں جو ایوریج ہیں وہ ایوریج ہیں تو آپ کو زیادہ تر ایوریج فیلڈرز آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ ایک ٹیم میں یا دو ٹیمز میں زیادہ بٹے ہوئے ہیں اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جب ان کے میچز ہو رہے ہیں تو زیادہ مس فیلڈنگ ہوتی ہے آپ نے ظلمی کا دیکھا ہے کہیں گے نا ان کے اب خیر اس پیچیز پہ کیا بات کریں لیکن اسی طرح کا سلسلہ ہے اسلام آباد میں دیکھ لیں فیلڈنگ سٹینڈرڈ اس گوڈ نہیں آج جو اچھے فیلڈر ہیں وہ اچھے فیلڈر ہیں یاسر نے آج کیچ لیا ہے نا یہی کیچ اگر ایکس وائی زی کسی اور کے پاس ہوتا ہے نام نہیں لینا چاہ رہا میں تو جس طرح کا گین تھا وہ گر جاتا تو جو اچھا ہے وہ اچھا ہے چاہے فیلڈر ہیں ہمارے میں ینگسٹرز میں ہی دیکھ رہا ہوں آج ہارس نے بھی لے لیا catch واسان سا catch تھا لیکن گرتے گرتے لیا میرا صرف کہنا یہ ہے کہ کیا صرف بولنگ اور بیٹنگ ہی ضروری ہے فیلڈنگ نہیں ہے نہیں فیلڈنگ is a very important aspect of the game especially of the t20 game اس پر بھی بات ہوگی اور بھی چیزیں after this break welcome back to cadbury sports one presented by surfaccel refreshed by sprite powered by telinor 4g brought to you by shahi and food delivery partner is food panda اس سے پہلے ہم کچھ اور بات کر رہے تھے میں یہ innings ہم sum up کر لیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں جو partnership لگی دونوں طرف سے کچھ غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی لیکن اس سے پہلے telinor 4g جو ہر پاکستانی چائے ڈاوڈہ 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 سمیت پٹیل جو ہے یہ جو لیفٹ آم یہ نئے گین سے یہ بڑے ڈینجرس ہوتے جا رہے ہیں آج پھر اپنی ٹیم کو انہوں نے اہم موقع پر شروع میں کامیاں بھی دلائیں دیکھیں سمیت میں سمجھتا ہوں بڑے انڈر ریٹڈ کرکیٹر ہیں آپ دیکھیں یہ ٹی ٹوینٹی لیگ جتنی بھی ہیں وہ اس میں بڑا نام ہیں اور وہ جانتے ہیں جیسی انہیں جب کامران نے مارا تھا اس نے میڈ لانگن مالکوں کا پریشان نہیں ہو انہوں نے وہی سے اسے باہر کیا اور پکڑ لیا ہاں سو وہ وہ تیار تھے اور انہیں پتا تھا کہاں انہیں بال کرنا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بہت میں جو 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 انہوں کی کلاس ہے جو فورن پلیئرز آئے ہیں یہ جو کرکٹ کھیلنے آتے ہیں اس کو بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں لیکن فٹ تو نہیں ہے سمجھت میں ہماری تو فٹنس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں فٹنس میں تو آپ فٹنس کی ٹیم میں بھی نہیں آتے لیکن بات بات یہ کہ وہ باہر سے آئے ہیں تو اس لیے ہم کھلا رہے ہیں کیا ڈیفرنس کیا ہے میچ فٹنس میں اور ف ٹوینٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جس طرح سے وہ باری کر رہا ہوتا ہے بالنگ کر رہا ہوتا ہے فیلڈنگ بھی پوری ٹھیک کر رہا ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہیں ہر میچ میں اور لاہور کو تین میچے دے تو ان کو چتوانے کا بہت بڑا رول ہے آج بھی آت بیکھ لیں سو آپ دیکھیں نا سو بات یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی اگر کسی نے بھی اگر سپیشلیسٹ کہتے ہیں پرو بننا ہے تو اس میں یہ کولیٹی ضرور ہونی ہے کہ وہ جہاں بھی جائے اپنی تیاری کر کے جائے ان کے اپنے پرسنل کوچ ہیں سارا کوچ یہ لوگیں تیار ہو کے آتے ہیں وہ یہ مسئلہ ڈیلوئے کرتے ہیں دلبر واپس آئے نو اشاریہ پانچ سفر کی اوسط سے رن دیئے حارس واپس آئے نو اشاریہ سات پانچ کی اوسط سے رن دیئے حارس آپ کو مکمل فٹ لگ رہے تھے اپنے رضم میں لگ رہے تھے نہیں وہ تو کومنٹیٹر بھی بتا رہے تھے کہ شاید سیونٹی پرسنٹ ہیں وہ ابھی مکمل فٹ نہیں ہے لیکن دیکھیں آسف ایک چیز رہور کو بھی سوچ نہیں ہوگی کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ بولنگ پر اپنی بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں اگر آپ کی بولنگ اتنی تگڑی ہے اور آپ نے تین آؤٹ شروع میں کر کے دے دی ہیں آپ کو پٹیل نے تو پھر آپ کی بولنگ کو بھی اس ٹیم کو ایک سو ستر تک ساٹھ ستر تک روکنا چاہیے تھا بولرز نے شاہین ایکسپشنل ہیں آپ دیکھ لیں شاہین سیکنڈ ہائیز وکیٹ ٹیکر ہیں اور شاہین آتے ہیں جب اور آؤٹ کر کے دیتے ہیں شاہین آفریدی شاہین تو ماشاء اللہ ہم اور سب بولرز کی بڑی بات کرتے ہیں شاہین اس وقت آپ کا تینوں فارمیٹ کا نمبر ون بولر ہے ٹیسٹ کا ابھی نہ کریں نہیں ٹیسٹ میں بھی جو کھیل رہے ہیں ابھی اس نے آؤٹ کر کے دیئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ٹیسٹ کے حساب سے ابھی بہت کچھ کرنا ہے ٹیسٹ نہیں میں اس وقت کی بات کرنا ہوں یہ جتنے پلیئرز ہیں ان میں سب سے زیادہ جب وہ بول کرتے ہیں پتا چل رہے ہیں بائیڈ بال کا میں کہتا ہوں کہ ہاں اس وقت پاکستان کا بیسٹ بول ہے اس وقت وہ سمجھ رہا ہے چیزوں کو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ اتنی چھوٹی عمر میں جس طرح سے وہ انڈر پریشر پرفارم کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو اسلام آباد کا مہچ آخر میں جا کے لہور آ رہا ہے وہ بھی شاہین نے بنا کے دے دیا تھا نہیں شاہین کے اور میں کافی رنز بن گئے تھے نہیں نہیں چار آؤٹ کیے تھے اس نے نہیں سیکنڈ لاسٹ اور میں آپ کو یاد ہے سیکنڈ لاسٹ اور نہیں سیکنڈ لاسٹ تو اس نے ہی کیا تھا ہارس رعوف نے شاہین نے اس سے پہلے آؤٹ کیا تھا لیکن بات وہ ہم کہہ رہے تھے کہ کیا باؤنسر اسے ختم کر دینا چاہیے تھا وہ اس کا اٹھار ماؤور تھا جو آگے اسلام آباد تھا پھر ہارس رعوف آئے تھے اور ہارس رعوف کے بعد پھر شنواری آئے تھے ہارس نے کمرن دیئے تھے تب ہی شنواری کو نورن مل گئے تھے اسمان خان شنواری چلیں ایک تو پریشانی اس وقت ہے لاہور کے لیے ایک عثمان شنواری اس کو کہاں فٹ کریں گے دیکھیں اب میری سمجھ نہیں آرہا آج لاہور نے غلطی کی ایک جو ان کے فرزان راجہ نے اچھی بولنگ کی تھی جب وہ کر رہے تھے تو آج ماس خان پہ ماس خان مار کھا گئے دیکھیں وہ تو خیرہ نہیں بڑھ بڑھ دیکھیں نا فرزان نے جب اچھا کر لیا تھا تو ان کو رکھنا چاہیے تھا اور لاہور کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں یہاں پر نا آپ نے ویک لینک اگر کوئی آپ کو بولنگ میں ہے تو وہ اتنے رنس دے دیتا ہے کہ پھر میچ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے آپ کے پاس پانچ تو تگڑے بولر ہونے ہیں اس کے بعد ڈیوڈ ویز ہے یا اور آپ آل آنڈر کسی کی طرف چلے جائیں یا حفیظ ہے لیکن اگر آپ کے پاس صرف چار تگڑے بولر ہیں اور پانچویں کے لیے آپ کہیں گے دو یہ کرا دے گا دو تو اس طرح چلے گا نہیں اچھا آپ نے مستلسل بلکہ تباتر کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ کھیل رہے ہیں اپنے ہوم پہ کھیل رہے ہیں اس کا ایڈوانٹیج تو نہیں ہے کیسے نہیں ایڈوانٹیج ہے ہوم کراؤڈ کا آپ دیکھیں نا جب آپ انڈر پریشر جو بھی نہیں پچھ کا بھی تو آئیڈیا ہو گیا نا اتنا عرصہ دیکھیں پچھ کا تو اب آپ بات کریں ریلیکسٹ ہیں وہیں پہ ہیں بیسٹ ہیں بہت ہر ہیں دیکھیں بات ساری ہے کہ اگر آپ پچھ کی بات کریں تو پشاور ظلمی وہاب ریاض اور کامران اکمل اور شعب ملک حسن علی ان سب نے فرد تو پالنگ ہی نہیں کرتے نا نہیں بات کرکٹ تو بلاہور میں کتنی کھیلی ہے نہیں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں انوارمنٹ بنا ہوا ہے ریلیکسٹ ہیں دیکھیں جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں وہیں زیادہ میچز کھیل رہے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کنسان ہماری شوہ سے اٹھا نا جی بلکل کہ ایک ٹیم کو بیس دی ہوئی ہے یہ ایک ریزن آب دیئر گوڈ پرفارمنس یہ بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہوگا ہو نہیں سکتا ہے ہوگا کیسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک جگہ پہ آپ کا ہی سکون سے آپ کو پتا ہے آپ نے جانا ہے آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے آپ کو اتنا پریشانی نہیں ہے آپ نے اتنا ٹریبل نہیں کرنا تو یہ ایک ایڈوانٹش تو ہے بٹ اس کے باوجود بھی آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے آپ کے خیال میں ایڈوانٹش تو نہیں ہے دیکھیں اگر کسی کو یہ نہیں مل رہا تو اس کے ساتھ انفیر ہے جو بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہوم این اوے ہر ٹیم کو ہوم ایک دے دینا ہوم این اوے والا جو کانسٹ ہے یہ ہے کہ جن کے گراؤنڈ نہیں تھے انہیں بھی ہوم این اوے بنا دینا چاہیے تھا تاکہ انہیں کتنی ٹریبل نہیں ہوتی یہ بیس تھا نا کوئٹا کا یا پشاور کا اگر ہوم این اوے کا ایشو تھا تو پھر انہیں بھی یا تو کراچی کوئٹا کا بھی یا ملتان یا کوئی بھی ایک گراؤنڈ ان کا بھی ہوم بنا دینا تھا باقی اوے میں ان کو یہ پتہ ہوتا کہ جی پانچ مینچیں ہم نے ایک ہی جگہ کھیلنے باقی پینچ پانچ کے لیے جاننا ہے سو وہ ان کے لیے بھی برابری ہو یہ تو کل ندیم بھائی بات کر رہے تھے تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کیونکہ وہ اب میں بڑا حیران ہوں کہ بارہ دن کے بعد پریکٹس ملی یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے اور آفیشل بھی ہیں پی سی بی کے جنہوں نے یہ سارا ترتیب دیا تھا میں آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں بھی باقی یہ کہ پی سی بی کا موقف ہم نے کل بھی دیا تھا آج بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی لیکن کسی ایک کو سفر پھر دیکھیں اس سے فٹنس کے مسائل بھی ہوتے ہیں جب آپ اتنا ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں جنون کنسل اب دیکھیں اب تو لیگ آگے کی طرف جا رہی ہے اب تو جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ دیکھنا ہے لیکن اب میچز میں مزا سے بھی آنا ہے کہ جو ٹیم موارتی جائے گی باہر ہوتی جائے گی تھگڑی ٹیم ملتان ایک کنفرم ہو گئی ہے میں باقی اب اگر اس پہ جانے سے پہلے لاہور کی بیٹنگ پہ جانے سے پہلے اگر ہم پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیں بلکہ پوائنٹ سٹیبل دیکھیں گے اگلے میچ کی جب ہم بات کریں گے لاہور کی بیٹنگ میک کو دیکھتے ہوئے یاسر شاہ کو انہوں نے پورے اوورز نہیں دیے تین اوور کیے یاسر نے دیکھیں دو اوور تو ریس ویٹ نے فل کر دیا دو اوور تو انہوں نے اچھے کیے تھے پھر آخری ورمہ انہیں مار پڑ گئی جب مار پڑ گئی تو پھر چوتھا اور اس لیے بھی نہیں کر آیا کہ پھر بینڈ ڈنک آ گئے تھے سو میرے خال سے وجہ یہ ہوئی کہ پھر اس وجہ سے انہیں بال نہیں دی گئی اور اس کے علاوہ ان کے پارٹنر حسن علی کو بھی کافی مار پڑ گئی حسن نے بھی وہاب نے اچھی بولنگ کی جارور میں سیتیس رنج دی وہاب نے بہتر بولنگ کی یہ کیا کرتے رہتے ہیں یہ لوگ فیل پہ یار یعنی سوچنا چاہیے بڑا افسوس ہوتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں مجھے سمجھے سب کو پتا ہے جو دیکھ بھی رہے ہیں بات نہیں کر سکتے مطلب تھوڑا سی شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے مطلب دیکھیں بچے اور فہم مطلب یہ کیا بہودگی ہے چھے دفعہ تو میرے پاس آ چکی ہے ویڈیو بار بار پھر سوچنا میڈیا بھی بار بار لوگ اس کو ٹیک کر رہے ہیں کچھ کم سے کم ذرا سا خیال کریں کہ یہ آپ رول موڈلز ہیں آپ لوگ ہیں رول موڈلز اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اس ٹیم کی طرف سے ابھی تک کچھ نہیں آیا بلکل میں نے ایک جگہ میں دن میں بھی بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا تھا جس جگہ سے روز ہی کماتے ہو اس جگہ کی اگر عزت نہیں کروگے تو دنیا بھر میں پھر آپ کی پھر میں نے آپ سے کیا بات کی جو پروفیشنل جن کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کا برینڈ ان بٹر یہی ہے سو پھر یہ اس کا یہی نتیجہ نکلے گا یہ یونس خان یہ مزبا کے ساتھ رہے ہیں سوچیں یہ عزر علی شان مسوط کے ساتھ رہے ہیں کہ جو کتنے کس طرح سے کرکٹ کو کھیتے ہیں ابھی اکرم جیسے لوگ رہاش معاملہ جیسے لوگ بچ کتنی شرم کا مقام ہے سیمی جیسے لوگ جی اس پہ یہ حرکتیں یہاں کم بے کر رہے ہیں نہیں چارہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں لیکن اس پہ بہت ہی افسوس ہوا مجھے بہت دکھ ہوا کسی بھی بچوں کو کیا بتائیں گے آپ آپ رول موڈلز ہیں آپ یہ جونئرز کے سامنے مطلب شرمندگی ہو رہی ہے اور آپ کے اپنی فیملیز کے آگے کچھ کچھ ہے پتہ نہیں کس طرح سے پتہ نہیں اور ایک دفعہ نہیں ہے جی ایک دفعہ نہیں ہے اس سے پہلے میچ میں بھی اسلامباد کے میچ میں کروس ہوتے ہوئے میچ کے بعد نازبہ حرکت کی ہے یہ فاز بولر جو ہیں اچھے ہیں کھلاری بہت اچھے ہیں کچھ بھی ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ رول موڈلز ہیں بچے دیکھ رہے ہیں آپ تو گیجٹس کا زمانہ ہے ہر ہر بچے کی فون پہ ہو گئی کون کس کے پاس نہیں گیا انہیں شرم آنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے ایکشن کوئی نہیں ہوا کوئی باسپورس نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی خاموشی سے بس موتر دیں اچھا سوری اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں آپ کٹ میں ہیں گراؤنڈ میں کوئی یہ پرسنل وہ نہیں ہے یہ کوئی پرسنل چیز نہیں ہے آپ گراؤنڈ میں ہیں آپ کا یہ پروفیشن ہے آپ میدان میں کھڑے ہوکے کٹ میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا ہوا تھا آپ کو میں یاد کر رہا ہوں کہ انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ کے بعد میں یہ قصہ بتاؤں گا ٹیسٹ میچ کے بعد بڑے بڑے کھلاڑیوں نے پچھ کے اوپر کیا کیا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اپنے دس بریک کیاڈبری سپورٹس وان پریزنٹیڈ بائی سرف ایکسل ریفرنچ بائی سپرائٹ پاورڈ بائی ٹیلین اور فور جی براؤٹ ٹی یو بائی شاہی اور فورڈ ڈیلیوری پارٹنر اس فورڈ پانڈا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے دو یہ جو کھلاڑی ہیں ان کی کوئی سٹار سٹار نہیں بھائی نہیں سٹار ہی ہیں ہوتے نہیں بھائی یہ ایکسپیریئنس پیئر ہیں بھائی آپ کے جو حرکتیں کریں شرم آنے چاہیے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ کیا جیمز انڈرسن سے بڑے سٹار ہیں بلکل نہیں سورڈ براؤٹ سے بڑے سٹار ہیں کیون پیٹرسن سے بڑے سٹار ہیں نہیں یہ تین لڑکے جو انگلینڈ کے ہیں ایشس سیریز دوہزار تیرہ گوگل کی جگہ انگلینڈ نے تری زیرو ہرایا آسٹیلیا کو ایڈ ڈی اوول اور اس کے بعد رات گیارہ بے تک یہ میدان پہ بیٹھے رہے یہ تین کے بارے میں کہا گیا کہ ان تینوں نے پچ کے اوپر ایک نازے باہرکت کی وہ گوگل میں پڑھ لیجے گا اس نے سب لکھا ہونا چاہیے سٹوری ہو گئی ہے اس کے بعد پوری دنیا کے پریس نے ان کو کہا کہ انہوں نے کرکٹ کے گیم کو ڈس رسپیکٹ کی ڈس رسپیکٹنگ ڈا پچ بلکل اس کے بعد آتی ہے کہانی اصل جہاں سے کیریکٹر پتا چلتا ہے تینوں نے اپولوجائز کیا تینوں نے نہیں اپولوجائز کیا صرف انگلینڈ ان ویلز کرکٹ بورڈ نے اپولوجائز کیا کہ گیم کو اس طرح سے ڈس رسپیکٹ کرنے پر اور اس حرکت کے کرنے پر اس شرمناک حرکت کے کرنے پر ای سی بی نہیں اپولوجائز کیا کیجئے گا ڈھونڈیے گا اس طرح سے پتا ہے تو یہ نہ کیون پیٹرسن سے بڑے ہیں ان کے ہمپلہ بھی نہیں ہیں کوئی بن سٹوکس سے بڑا ہے سر اور نہ ہی بن سٹوکس سے بڑا ہے وہ بھی چیزیں آپ سوچیں وہ تو چلے ایک مختلف چیز تھی لیکن وہ بھی اس چیز پر چلے ابھی آگے چلتے ہیں تلنور 4G جو ہر پاکستان ہی چاہے مور سے زیادہ مومنٹس کچھ نہ کچھ کر جاتی ہے اور چاہے جی ویلکم بیک تو دا پروگرام تو بڑا اچھا چلا بریتھویٹ نے اچھے بول کیے نکل گیا اب اگر ہم پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال دیکھیں پھر ہم کل کے میچ پہ آتے ہیں کوئیٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلتان بڑا میچ ہے کوئیٹا کے لیے خاص کر کیونکہ کوئیٹا گلیڈیٹرز جیسے آپ کو پتا ہے باٹم آف دا ٹیبل اور ان کو صرف دو موقع ان کے پاس رہ گئے ہیں دو مقابلے ان کے رہ گئے ہیں دونوں جیتنے انہیں دونوں جیتنے انہیں اب جو کیلیشن بن سکتی ہے پوائنٹس ٹیبل پہ اس میں ملتان سلتانس کمفٹیبل ان کے پوائنٹس ہیں گیارہ اور ان کے ابھی سات مقابلے ہوئے ہیں دیکھیں نا یہ بھی چیز ہے کہ سات مقابلے کسی کے ہو گئے تو ان کے پاس ابھی موقع موجود ہے ریسٹ بھی ان کو مل گیا ہوگا لمبا خیر چھوڑیں آگے بڑھیں ظلمی ابھی تک اوپر ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے نو پوائنٹس کے ساتھ لیکن ایک مقابلہ ان کا رہ گیا یہ ہے کہ ایک رہ گیا اور وہ ایک مقابلہ انہوں نے جیتا اور اگر ہار گئے اور یہی صورتحال اسلام آباد کے ساتھ ہے اسلام آباد کے اس وقت ایک مقابلہ انہوں نے حال میں جیتنا ہے اور ان کے سات پوائنٹس میں جیتنے کے باوجود بھی دوسروں کی طرف دیکھنا ہے جی تو اسلام آباد تو سب سے ادھا مشکل میں اس وقت بہت مشکل صورتحال میں اور لاہور دا کلندس جی انہیں دو میں سے ایک جیتنا ہے یہ تو بہت اچھی پوزیشن ہے ان کی تو آٹھ میں آٹھ پوائنٹس پہ آگئے ہیں تیسرے نمبر پہلی بار آئے ہیں تیسرے نمبر پہ آگئے ہیں تیسرے نمبر پہ آگئے ہیں لاہور میں تو آج جشن ہو رہا ہوگا یہ تو کبھی نیچے سے بھی تیسرے نمبر پہ نہیں آئے جی اس تفاہ اوپر سے آگئے ہیں ہاں یہ تو برابر ہی ہوتا ہے چھے ہیں ٹیم یہ میں نے آپ کو ایسی bluff کیا تھا نیچے سے اگر آپ کرتے ہیں تو چوتھا نمبر بنتا چلے چلے میں تو فوراں اپولوجائز کر لیکھا ٹھیک ہے اور باقی پراچی کینگز ان کو بھی اپنا گیم اپ کرنا ہے سات پوائنٹس ہیں ان کے بھی تو اب آ جائیں اگر مقابلہ گلیڈیئیٹر ورسز ملتان فلطان مست ون ہے مست ون تو ہے لیکن اب اب ٹیمز کو دیکھ لیں نیا دن ہے اور نیا دن ہے ریس بھی مل گیا ہے کوئٹا کو اب مل گیا پریکٹس بھی کر لی ٹیم فورمیشن بھی انہوں نے دیکھ لی کہ ان کے پاس کیا کیا ہے ایک سپینر ہے اور ایک ٹاپ آٹو بیٹر زاہد کھیلیں اور دوبارہ کھیلیں اگر نہیں کھیلیں گے زاہد کھیل لیے جو ان کے پاس پڑی ہے اب تک خورم بچے ہیں اور آرش تو آرش کا جیسے کل ندیم صاحب بات کرتے ہیں مشکل ہے کہ اس بچے کو یہ فیگ اینڈ پہ ڈالیں مجھے تو خورم کا بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے بالکل مجھے لگتا ہے کہ شاید جس طرح سے ویو نے تعریف کر دی ہے احمد شہزاد اور اپن ہی نہ کر جائیں نیک احمد کو میرا خیال ہے کرنی چاہیے اپنے ہاں بہتر ان کا تین نمبر نہیں ہے اگر وہ بہتر ہیں تو اپن میں ہی زیادہ بہتر ہے جس طرح کا ووٹسن تین نمبر پہ پھر بھی کھیل سکتے ہیں جس طرح سے احمد نے پچھلا سیزن کھیلا ہے اس سے پہلا سیزن کھیلا ہے جس طرح کے ان کی پروفارمنس رہی وہ بہت اچھی ہے سب کے سامنے ہیں لیکن وہ کھیلے جس پوزیشن پہ وہ بھی سب کے سامنے ہیں اب تیسرے نمبر پہ وہ کھیل رہے ہیں ان کی اپنس تو زیادہ بڑا سٹینڈ تو دے ہی نہیں رہے تو اس نے ویسے ہی آ جانا ہوتا ہے اندر اور وہ اندر آتے ہیں تو سکور لگا ہوا ہوتا ہے بڑا کہ ان کو کرنا ہے کیونکہ کوئٹا جا ہی چیز پہ رہی ہے اچھا پھر دوسرا ایک اور پرویلم یہ ہے کہ کوئٹا کو اگر پھر پہلے باری کرا دی بکاوز کوئٹا کی شکل پہ آ جاتا ہے پرویلم یہ ایک ڈراؤ بیک ہے آسف کہ وہ ٹوز جب اگر انہی کہا جائے کہ ٹوز ہار گئے اور پہلے تو پتہ نہیں اب آپ نے ٹوز ہار باری تو نہیں جیتنا کوئٹا نے یہ بنایا ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے دیکھ کے کہ ہم نے چیز ہی کرنا تو چیز میں پھر آپ کو اوپنا رپنا رکھنا ہوگا ٹھیک جو کہ آپ کو کھول کے دے ایننگ یا ایننگ میں کم از کم ایک آپ کو ایک سیچویشن دے دے لیکن پھر بولنگ میں بھی پرابلم آ رہی ہے نصیب شاہ کے جانے کے بعد کیونکہ آپ کی جو ٹاپ آرٹر بیٹنگ ہے اس میں جو جن فورنرز پہ آپ ریپینٹ کر رہے ہیں تین فورنرز ہیں نا ٹاپ پہ اب ان میں سے بوٹسن نہیں چل رہے بوٹسن تو بالکل آف کر رہے رائے بھی چلے ہیں لیکن باقی جس طرح سے فورنرز نے لاہور کے لیے یا ملتان کے لیے کام کے ابھی تک ایسی کوئی تگریہ نہیں کہ یہاں ان کو شاید ویرییشن لانی ہو اپنے ٹاپ آرٹر پہ کہ اس میں اگر احمد کو کھلاتے ہیں تو اس کو پھر آپ گیمبل کر جائیں اس کے ساتھ اگر آپ نے کھلانا ہے تو ایک نمبر دے دیں جو کہ اس کا نمبر ہے بھی وہ اسی پہ تو کھیل دے آئیں تو دے دیں اس کے بعد پھر اب ان کا سرفراز احمد اوپر آ جاتے ہیں انہوں نے اب سچویشن کوئی بھی ہو وہ اوپر آ رہے ہیں آزم کی ضرورت ہو یا بینکٹنگ کی ضرورت ہو آپ جو فورمیشن کی بات کر رہے ہیں اگر ٹیم ویسے دیکھا جائے تو کوئیٹرز انڈر لانٹ اف پریشر بکوز ابھی تک آٹھ میچ ہو گئے ہیں ان کی کوئی کوئی من نہیں سکا ہے باقی ٹیموں کا گر دیکھیں کہ وہ آٹھ ٹیم چھ یا سات میچ کے بعد یہ ضرور کہ ایک آت کوئی چینجز ہوں گی اگر انڈریز نہیں ہیں پت کوہٹان تو سب کو ہی کھلا لیا اور ابھی تک ڈیسائیڈ پھر انڈریز نسیم شاہ والی بہت ہی زیادہ ان کو بڑا ایک نقصان ہو گیا نسیم کی بیچ میں ٹائمل ملز بھی ملز کا بھی رہا تو وہ احسان علی دیکھیں پچھلی بار جو پرفارم کر رہے تھے احسان علی بھی کر رہے تھے واتسن تھے تو جو پچھلی ان کی جتاتیاں ہیں وہ لوگ اس طرح سے نہیں پرفارم کر رہے ہیں پھر فیلڈنگ میں بھی اگر دیکھ لیں واتسن سے اس طرح سے فیلڈنگ میں بھی چھپانا پڑتا ہے اور احسان علی ابھی تو نہیں کھیل رہے لیکن وہ بھی تھا تو فیلڈنگ میں بھی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ تگڑے آپ کے پاس تین چار بولر سے کبھی انور آ جاتے ہیں پٹ انور سے بھی بیٹنگ بولنگ میں اس طرح سے نہیں ہو رہا آزم پھر آزم ہے بیچ میں اچھے کھیل رہی ہیں اچھے کھیلے لیکن آزم آپ کے ایک امرجنگ پلیئر ہیں لیکن ان سے زیادہ جو باقی ایکسپیڈنس پلیئر ہیں ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آزم کو تین چار ور پہلے ملے آزم کو ٹائم نہیں ملا جب بھی وہ آئے بیکنگ کرنے تو اس وقت رن ریٹ جو چاہیے وہ کافی زیادہ دس سے اوپر ہے اس وقت تو آزم اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سرفراز احمد کا نمبر کون سا ہے کہ وہ آئیں گے چوتھے پہ یا پانچ میں پہ سیچویشن دیکھے بغیر یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پھر سرفراز حالانکہ اوپر اچھا کھیلے تھے جو شروع کے میچز میں تین نمبر چار نمبر پہ جو آئے تھے بڑے انہوں نے میچز جو جیتے بھی ہیں اس میں آسر فراز کا بہت اہم رول تھا پھر اس کے بعد سے رن زیادہ ہو گئے ایوریس زیادہ ہو گیا پریشر میں ان سے پرفارم نہیں ہوا پٹیگڈ بھی ہیں ٹریبل بھی ہے وہ بھی جوڑ لیں سب کو چھاہ لیکن سر آخر میں تو آپ نے یہاں تو جیتنا ہے لیکن اپنے فینس کو تو آپ نے دکھانا ہے کہ بھائی کوئٹا کے فینس آپ کو پتا ہے کہ بہت اس وقت پریشان ہیں بہت لیکن کہاں آپ ایک ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں آپ کبھی چار ٹیموں میں سے باہر نہیں ہوئے تو سر یہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے لاہور والے تو آدھی تھے ہوتے اس میں بھی تیار تھے کہ چھٹے پانچ میں پہ پہ بھی آجائیں وہ تو اگدم سے چلانگ ماری ہے بٹ وہ ٹیمز اسلام آباد اور کوئٹا کہ جو ٹیمیں جن کا پتا ہوتا تھا کہ یہ ٹاپ چار میں تو سکون سے آجیں گے جس طرح کا سٹارٹ لیا تھا اب ان کی جگہ بننا مشکل ہو رہی ہے بلکل اب دیکھیں کیا ہوتا دو میچ ہیں لیکن ان کو ابھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے دو مقابلے جیتنے کے بعد یہ کھڑے ہوں گے بلکل آ جائیں گے لیکن اگر خدا نہ کرے کل ہارتے ہیں سو پھر بڑی مشکلات ہیں ہاں پھر مشکلات ہیں بہت ہی مشکل ہو جائے گا آٹ پوائنٹ میں کہاں سے ہوگا بہت مشکل ہے کیونکہ نو نو پوائنٹ آٹ پوائنٹ کی ایک ٹیم کھڑی ہے گیارہ کی ایک ٹیم کھڑی ہے نو پوائنٹ بہت ہاں بہت ہاں بہت گیمز اسلام آباد ملتان سلطان ٹو جی کہ اوپر بیٹھیں لیکن اپنا کومبینیشن ان کو بھی فائنل ٹرائی کرنا ہے روحیل کو ٹرائی کریں روحیل بھی بیٹھیں جنید نے بڑا چھا کے بال کی تھی جنید کو بھی موقع ملا چلیں اچھا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل کے اس مقابلے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کیسا مقابلہ ہوتا ہے ملتان اور کوئٹا کے درمیان ہم آپ سے پھر ملیں گے اس میکچ کے بعد اس وقت تک کیلئی اجازت